بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَاسَحَابِ سَيِّدِنا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ وَسَلِيمِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى عَلِكَ وَاسَحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ السلام علیکہ یا سیدی خطیب الانبیاء والمرثلین وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی رحمت للعالمین السلام علیکہ یا سیدی خاتم النبیین وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی جد الحسن والحسین تمام تعریف و توصیف حمد و صنع اللہ رب العزت کی ذات و برکات کے لئے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی اللہ جلال اللہ کی حمد و صنع کے بعد حضور نبی اکرم رسول مختشم شفیع امم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور قائد المرثلین خاتم النبیین احمد محتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی وآلہ وآلہ وصحابہ وسلم کے حضور حضیعہ درود و سلام نظرانہ عشق و محبت پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت واجب الاحترام قابل ساتھ احترام لائک ساتھ تقریم محضز و محترم حضرات علماء اکرام ناتحان آنے شیری لسان قرآ حضرات بزرگ و نوجوان ساتھیو جامعہ کے مختمم و ناظمِ آلہ اور ان کے رفاق ایکار اساتدہ طلبہ میں اور آپ آج اس رمضان مبارک کی بابرکت ساتھوں میں جس ہستی پاک کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہیں اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے کم اد کم دبان کا ودو آبِ دم دم تھے ہونا چاہیے اس ہستی پاک کا ذکر سننے کے لیے کانوں کا ودو کم اد کم آبِ کوسر تھے ہونا چاہیے میری مراد سیدہِ کائنات سیدہِ نسائل آلمین سیدہِ خاتونِ جنت جو سیدہ بھی ہیں اور طیبہ بھی ہیں تاہرہ بھی ہیں اور مومنہ بھی ہیں راکیہ بھی ہیں اور ساجدہ بھی ہیں آلہ حضرت عظیم و برکت مجدد دین و ملت نے تو یوں خراجی عقیدت و محبت پیش کیا ہے آپ فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا کبھی ماں عمر نے اس ردائے نذاحت پہ لاکھو سلام اور آلہ حضرت عظیم و برکت جو خراجی عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھو سلام اور شاعرِ مشرق علامہ اقبال بھی خموش نہ رہے اس ہستی پاک کو جن کا ذکر سننے کے لئے میں اور آپ جمع ہیں انہوں نے یوں خراجی عقیدت و محبت پیش کیا آپ فرماتے ہیں نورِ چشمِ رحمتاً لِلعالمین مریم عذیق نسبتِ عیسیٰ عذید حضرتِ شاعرِ مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حضرتِ مریم علیہ السلام جو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہِ ماجدہ ہیں ان کو صرف ایک نسبت حاصل ہے عام طور پر عورت کو تین بڑی حیثیتیں حاصل ہوتی ہیں پہلے نمبر پر عورت بیٹی ہوتی ہے دوسرے نمبر پر عورت بیوی ہوتی ہے تیسرے نمبر پر عورت ماں ہوتی ہے شاعرِ مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بڑی شان ہے لیکن انہیں صرف ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہِ ماجدہ ہیں دوسرے نسبتِ اززہرہ عدید حضرتِ سیدہِ کائنات کو تین نسبتِ حاصل ہیں نورِ چشمِ رحمتَ لِلآلَمِين آئمامِ اولین و آخرین بیٹی ہیں تو امامِ الانبیاء کی بیٹی ہیں بانوِ آن تاجدارِ حل عطا مرتضا مشکل کشا شہرِ خدا اور بیوی ہیں تو تاجدارِ حل عطا کی بیوی ہیں حضرت شہرِ خدا کی بیوی ہیں مولا مشکل کشا کی بیوی ہیں اور آگے فرمایا مادرِ آن مرکدِ پرکارِ عشق اور مادرِ آن کافلہِ سالارِ عشق جو عشق و متی کے کافلے کے سپا سالار ہیں حضرتِ امامِ علی مقام حضرتِ سیدہِ کائنات کو ان کی ماں ہونے کی حیثیت بھی حاصل ہے حضرتِ سیدہِ کائنات سلام اللہِ علیہ آپ کا ذکر یقیناً ہمارے لئے گناہوں کی بخشش کا سامان بنے گا موسیقا